نیب نے دس ارب ڈالر کی ریکاوری کی ہے کہاں ہیں دس ارب ڈالر اگر کوئی اپنے پیسوں سے کھانا کھاتا ہے تو ضرور کھائے ایسی شکسیات سے جیل میں سختی نہ کریں شاہد خاکان عباسی کے بیان نے سب کو حیران کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے صاحب اکھ وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ نیب نے دس ارب ڈالر ریکاوری کی ہے کہاں ہیں دس ارب ڈالر نیب کا مقصد تھا سیاستدانوں کا احتساب کریں کس سیاستدان کے پاس سے دس ارب ڈالر برامت کیے نیب نے دس ارب ڈالر کی ریکاوری اگر کی ہے تو کہاں ہیں دس ارب ڈالر تیرہ سال سے نیب عدالت میں کیسز بھگت رہا ہوں آج بھی کیس چل رہا ہے شاہد خاکان عباسی ایک کیس تو پانچ سال بعد عدم ثبوت کی بنیاد پر ختم کیا جب ثبوت نہیں تھا تو کیس کیوں بنایا تھا ان کو پانچ سال کے بعد عدم ثبوت کا پتہ چلا شاہد خاکان عباسی کا مزید کہنا تھا کہ نیب کو خاص طور پر سیاستدانوں کے لیے بنایا گیا تھا نواز شریف نے مجھ سے کہا کہ آپ احتساب کمیشن کے سربراہ بنیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ احتساب اس طرح سے نہیں ہو سکتا احتساب ان کا ہوتا ہے جو ٹیکس نہیں دیتے جو ٹیکس نہ دے وہ چور ہے نواز شریف کی سوچ تھی کہ سیاستدانوں کو بدنامی سے بچایا جائے نواز شریف نے کہا کہ ایک ادارہ بنا دیتے ہیں جو ان کا احتساب کرے پکڑے گئے تو ہمارا ایک بھی نہ پکڑا جائے ہم اپنے نظام انصاف کے ضرورت کو کسی صورت پورا نہیں کر سکتے کرپشن میں لیندین والے خوش ہوتے ہیں پکڑنا دونوں کو ہی پڑے گا مجھے تحفظات تھے اس لیے میں احتساب کمیشن کا سربراہ نہیں بنا اور بعد میں نواز شریف مان گئے تھے کہ میری بات درست تھی شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ مجھے نیب سے کوئی شکایت نہیں ہے مجھ پر جو کیسز ہیں وہ عوام کو کیمروں کے ذریعے دکھائے جائیں جیل میں اگر کوئی اپنے پیسے سے کھانا کھاتا ہے تو ضرور کھائے ایسی شخصیات سے جیل میں سختی نہ کرے شاہد خاکان عباسی نے پرگرام میں اپنی پارٹی کا نام بتاتے ہوئے کہا کہ ہماری جماعت کا نام عوام پاکستان ہوگا امید ہے جون میں ہی پارٹی کا باقائدہ اعلان ہو جائے گا